رب تعالیٰ کو اپنی کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے رب کو اپنا رحمان ہونا سب سے زیادہ عزیز ہے اور یہ وہ صفت ہے جس کا عقص کسی انسان میں نہیں ہے رب تعالیٰ کے اکثر اٹریبیوٹس اس کی اکثر صفات کا ایک ہلکا سا عقص انسانوں میں پایا جاتا ہے لیکن رحمان ہونے کا عقص انسان میں نہیں ہے اور یہی صفت اس کو اپنی سب سے زیادہ پسند ہے دوسرا سوال انسانوں نے پوچھا ہے کہ ایک لیکچر میں سنتِ الٰہی کے مطالق کہا تھا کیا تیسرا کلمہ سنتِ الٰہی کے بارے میں ہے کیا رب تعالیٰ کے شکر تیسرا کلمہ کلمہ کا ورد کر کے بھی کیا جا سکتا ہے طریقہ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سنتِ الٰہی ہیں اس کی سنت کسی ایک چیز تک محدود نہیں ہے تیسرا کلمہ ضرور پڑھئے باعثِ برکت ہے باعثِ عزت ہے وہ اس کے اپنے بہت سے فضائل ہیں جہاں تک رب تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی بات ہے صرف اتنا جملہ کہہ کے بھی اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن جب ہم یہ الفاظ کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے تو ہماری آواز اور ہمارا لہجہ کہیں بین السطور یہ نہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے لیکن کہہ کا دیا کیا ہے ہم میں سے اکثر لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے آپ کسی سے پوچھئے کہ کیا حال ہے تو جو اللہ کا شکر ہے جی لیکن اس کی پیچھے کہیں بین السطور یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کہہ کا دیا کیا ہے تو اللہ کا جب آدمی شکر دل سے ادا کرتا ہے تو اس کے لہجے میں اور اس کے الفاظ میں ایک عجیب طرح کی آجزی اور ایک زور ہوتا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو یہ جملہ کہہ کے بھی اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ ترہ شکر ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے بھی اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کے سامنے اس لئے جھک جائے کہ وہ میرا خالق ہے وہ میرا آقا ہے وہ میرا موسن ہے وہ میرا پالنے والا ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں تو یہ جذبہ بضاعت خود ادای یہ شکر کا باعث بن جائے گا وہ سجدہ بضاعت خود شکر کا ایک انداز ہو جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر کا سب سے اچھا انداز وہ ہے جہاں انسان اپنی عزیز ترین چیز دوسرے شخص کے حوالے بڑے خوشی سے کر دیتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ اسی رب کا بندہ ہے جس کا میں اور جب کوئی چیز کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں نہ تو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں نہ اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی ضرورت پوری کر رہا ہوں نہ اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں وہ صرف یہ سوچ کر کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں میرے رب کا آتا کردہ ہے اور یہ انسان جس نے میرے سامنے اپنی ضرورت بیان نہیں کی لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ چیز اسے چاہیے تو آدمی نہایت آجزی اور انکساری کے ساتھ وہ چیز اسے دے دے یہ میرے نظریک شکر گزاری کا ایک بہتر انداز ہے اور اس سے بھی اگر اگلے مقام پر آدمی جانا چاہے تو آدمی اپنی عزیز ترین چیز اپنی خون پسینے کی کمائی اللہ کے ان بندوں پر خرچ کر دے جن کے بارے میں گمان یہ ہے کہ یہ میرے دوست نہیں بڑی خوشی سے ان لوگوں پر اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے مال خرچ کر دے اس جذبے کے ساتھ چیز جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے اور اس پر اس کی تمام مخلوق کا حق ہے جو چاہے لے جائے اس میں یہ تشریف نہیں کون میرا دوست کون دشمن صرف اس جذبے سے دے دے اور وہاں بھی اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں یہ کسی کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں یا میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں اور اس سے اگلا درجہ میرے نظری کی یہ ہوگا کہ کچھ اس انداز میں دوسرے بندے کی خدمت کر دی جائے کہ بقول جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں آپ سے خدمت کروانے والا یہ سمجھے کہ اس نے آپ سے اپنی خدمت کروا کر آپ پر احسان کیا ہے شکر گزاری کا بہترین انداز یہ ہوگا لیکن دل میں کہیں یہ ہلکے سے بھی خیال نہ آ جائے کہ میں نیکی کر رہا ہوں یا میں کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہوں یا میں کسی کے کام آ رہا ہوں اور کسی کی خدمت کرتے ہوئے اس کو کچھ دیتے ہوئے انسان کی اگر آنکھیں شرم سے جھکی رہیں تو اور بھی اچھا ہے کہ اس میں آجزی اور انکساری ضرور ہو کہ جب کسی کو کچھ دے تو اس انداز میں دے جیسے دے کر شرمندہ ہو رہا ہے ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے اسے شرمندگی ہو رہی ہے یہ شکر اندازی کا بہترین انداز ہوگا میں نے شاید ایک یا دو اطوار پہلے ایک عرض کی تھی آپ کے خدمت میں کہ ہم تصوف کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں بہت سی خوش فہمیوں کا شکار ہیں جیسے کسی زمانے میں ہم بات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ انسان کے ذہن کے تین حصے ہیں ایک کانشس مائنڈ دوسرا سب کانشس مائنڈ اور تیسرا انکانشس مائنڈ جو کچھ ہم کسے کہانیاں بچپن سے پڑھتے آئے یا سنتے آئے اس سے ہمارے ذہن میں تصوف کا ایک ہی تصور ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے معفاق الفطرت چیزوں کا مالک ہو جاتا ہے معفاق الفطرت قوتوں کا مالک بن جاتا ہے اور وہاں بھی ہمارا لا شعور ہمیں اس طرف اس لیے دھکیلتا ہے کہ کہیں at the back of our mind ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دنیاوی کام ہونے شروع ہو جائیں گے آسانی سے کمال یہ ہے کہ تصوف دنیا کی محبت دل سے نکالتا ہے اور آخرت کی محبت پیدا کرتا ہے اس آخرت کی محبت کے ذریعے سے انسان کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کا عجر آخرت میں ملے گا اور اس کے نتیجے میں ہماری اخربی زندگی بہتر ہو جائے گی لیکن ہم تصوف کے بارے میں قرید میں لگے رہتے ہیں کہ اس میں وہ چیزیں ہمیں مل جائیں جن سے ہمارے اندر وہ قوتیں بیدار ہو جائیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں اور ان کے ذریعے ہمارے کام ہونے شروع ہو جائیں بلکل اسی طرح جیسے رب تعالی نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لئے اتارا تھا کہ کائنات میں بسنے والے تمام انسان اس سے ہدایت پا جائیں اور انسان ہدایت پاتا ہی ایک صورت میں ہے کہ جب اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے جب تک انسان کے دل میں دنیا بستی ہے اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے جس سے آخرت بہتر ہو جائے تو ہم نے قرآن پاک جو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لئے آیا تھا اور آخرت کی محبت پیدا کرنے کے لئے آیا خوف خدا پیدا کرنے کے لئے اتارا گیا ہم اس کو دنیاوی کاموں کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں کہ اس کی فلان آیت پڑھ لی جائے یہ کام ہو جائے گا فلان صورت پڑھ لی جائے یہ کام ہو جائے گا فلان کر لیا جائے یہ ہو جائے گا تو اس کو بھی دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہم نے رفتہ رفتہ بلکل اسی طرح تصوف کے ساتھ یہی سلوک ہم کر گزرے ہیں تصوف کے بارے میں جتنے بھی سوالات آتے ہیں وہ سب ایک ہی طرف ڈائریکٹڈ ہوتی ہیں موکل کیا ہے جن سے کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا کرشپ کے ذریعے کل کی خبر مل سکتی ہے یا نہیں ملتی ہم ذات کیا ہے اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں آزم حاصل کر کے اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں تمام ہمارے میرے اپنے بھی تمام سوال ادھر ہی ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں ابھی آپ مجھ سے اگر ایک سوال کر لیں کہ شاہ صاحب دنیا کو رب کس درجے تک پسند کرتا ہے تو آپ دیکھئے ابھی میں انتہائی خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے شروع کر دوں گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے حقیر ترین اگر کوئی چیز ہے تو یہ دنیا بھی مال و ذر اور دنیا بھی آرام و آسائش ہے اور میں فوری طور پر آپ کو یہ کہہ دوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کے لیے جو حکارت ہے جتنا حقیر اس کو سمجھتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے جب وہاپس آئے تو اس زمانے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور مدینہ میں آسان داخلہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبرستان میں سے ہو گیا تھا سر جنت البقی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک بکری مریوی پڑی دکھائی دی اور اس کے جسم میں کیڑے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بکری کو خریدے گا تو صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری یہ تو مردہ بکری ہے اور اس کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں اور اس سے شدید سمیل اٹھ رہی ہے اسے کون لے گا تو فرمایا تو پھر سن لو کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مریوی کیڑے چلتے ہوئے بکری کے کھال کے ایک بال سے بھی کم ہے میں ایسی خوبصور باتیں آپ کے سامنے کر دوں گا لیکن میرے اپنے دل میں صرف دنیا ہی بسی ہے میں اسی جستجو میں رہوں گا کہ مجھے کوئی اس میں آزم حاصل ہو جائے کہ میں اس کو استعمال کر لوں اور اس سے میرے سارے کام دنیا کی ہو جائے کریں کوئی صاحب مجھے کوئی موقع دے دیں یا کسی پڑھائی کے ذریعے میں موقع حاصل کر لوں کہ میں سارا دن بیٹھا اس سے اپنے کام کروا کروں یہ تصور حصول دنیا کیلئے نہیں ہے دنیا سے دور بھاگنے کے لئے یہ دلوں سے مال و ذر کی آرام و آسائش کی اور تمہ حصے دنیا کو نکالنے کے لئے کام آتا ہے وہ تصوفی نہیں ہے جو دل سے حصے دنیا نہ نکال دے یہ ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے پہلا سوال تو ان کا ایسا ہے جو خاصا وضاحت طلب ہے کہ روحِ اثر سے کیا مراد ہے یہ کسی وقت پر یاد رہ گیا تو میں انشاءاللہ اس پہ کوشش کروں گا گفتگو ہو جائے دوسرا سوال انی صاحب کا ہے کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے مختلف ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں تصوف میں اور اس میں سے کچھ انفلینسٹ ہیں ہندو سپیچولیٹی سے در حقیقت یہ ہمزاد بڑا وسیل معنی لفظ ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانی روح کا نام ہے جو جسم میں اس کی روح ہے اس کو ہمزاد کہہ دیتے ہیں عملیات کے حضرات کہ انسان جب عبادات کرتے ہوئے اور نیکی کے راستے پہ چلتے چلتے ایسے مقام پر آتا ہے کہ جہاں اس کا بیولیجکل سسٹم اندر اتنا پار فل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کام لینے لگتا ہے جس طرح سے اکثر آپ کوئی آزمائیے اس بات کو کہ سوتے وقت اگر آپ چار بجے اٹھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہیے کہ مجھے سبہ چار بج جگہ دینا ٹھیک چار بج میں دو تین منٹ پر آنکھ کھل جائے گی انسان کی سائنس اس کو بیولیجکل کلوک کہتی ہے کہ یہ انسانی جسم میں بیولیجکل کلوک ہے اگر انسان پوزٹیو تھنکنگ کا ہے اس کے اندر پوزٹیو عوطیں زیادہ ہیں تو اگر وہ نہ بھی کہے اپنے آپ سے کار آپ چلا رہے ہیں دھیان آپ کا کسی اور طرف ہے تو جہاں کوئی سامنے رکاوٹ آئی یا کوئی آدمی گاڑی کے سامنے آ رہا ہے تو اس سے کافی دور ہی آپ کی توجہ اگدم سڑک پر جائے گی مبضول ہو جائے گی کوئی ہمارا عزیز ہزاروں میل دور بیٹھا تکلیف میں ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک نامعلوم سی گھبرات شروع جائے گی کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے کچھ گھبر ہونے والی ہے لیکن اگر یہی چیز انسان کی ڈویلپ ہوئی بھی ہو تو کلیرلی پتہ چل جاتا ہے کہ فلان آدمی مشکل میں ہے اس وقت یہ انسان کے اندر جو ہے اسے ہم ذات کا نام دے دیا تصوف میں ایک مقام آتا ہے جہاں انسان کی روح خود اپنے ہی جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ذات ہے روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا ایک جسم مثالی ہے جیسے یہ جسم خاکی ہے جسم مثالی ہے اور جیسے ہمارے اعمال ہیں اس کے مطابق وہ کمزور ہوتا ہے یا توانہ ہوتا ہے جیسے ہم عبادات کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ کمزور ہوتا ہے یا توانہ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو ہم ذات کہہ دیتی ہیں ہے یہ انسان کا جیسے سائنس کی زبان میں میں نے آپ سے کہا کہ اس کا یہ جو کلوک کی میں نے مثال دی کہ بیولوجیکل کلوک اندر ہے اسی طرح اور بیولوجیکل سسٹم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائنس اس کو بیولوجیکل سسٹم کا نام دیتی ہے سیکالوجی اس کو چھٹی حس کا نام دیتی ہے یہ اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے وہ انسان کے اپنے اندر مخفی قوتیں جو یا یوں کہ یہ سوتی ہوئی قوتیں ہیں جب ہم انہیں جگہ لیتے ہیں مختلف عبادات کے ذریعے سے نیکی کی راہ سے پوزیٹیو تھنکنگ کی راہ سے وہ بیدار ہوتی ہیں وہ قوتیں تو لوگ اس کو ہم ذات کا نام دے دیتے ہیں ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہی کی قوتیں ساری لیکن وہ بیدار ہو جاتی ہیں اس کو نام ہم ذات کا دی دیجئے کچھ کل دیجئے وہ ہے سب کچھ اپنے اندر ہی انسان کے اور وہ بیدار اسی صورت میں ہوتی ہے جب انسان to start with positive thinking کی طرف چلا جاتا ہے اس کے ذہن میں کوئی negative خیال آتا ہی نہیں کسی کے نہ کوئی حسد ہوگا نہ کسی پر غصہ ہوگا نہ کسی سے کوئی گلہ نہ کوئی شکوہ نہ کسی کے خلاف کوئی رنج دل آئینے کی طرح چمکتا رہتا ہے انسان کا نہ اس میں ہر سے دنیا ہے نہ ہر سے کلام ہے نہ ہر سے توام ہے نہ مال کو جمع کرنے کی ہر سے نہ اچھا کہلانے کی ہر سے وہ تو صرف ایک بات جانتا ہے کہ میں برا ہوں دوسرے سب اچھی ہیں میں سیاہکار ہوں دوسرے سب نیک ہیں ہر آدمی مجھ سے سپیرئر ہے اور اس واسطے سے وہ قابل احترام ہے انسان سب کی عزت کرتا ہے سب کا احترام کرتا ہے چونکہ عزت کر رہا ہے تو متوازو ہو جاتا ہے چونکہ دوسروں کو اچھا سمجھ کے ان سے پیار کرتا ہے تو ہر ایک کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستا رہتا ہے تو یہ نتیجے میں چینجز انسان میں آ جاتی ہیں کسی کی غلطی جتا کر اسے شرمندہ نہیں کرتا بلکہ وہ ایک جملہ میں اپنے ماتحہتوں سے کہا کرتا ہوں اکثر کہ don't point out the mistakes correct them تو جب آدمی یہ کرنے لگتا ہے کہ کسی غلطی کو point out نہیں کرتا بلکہ اسے correct کر دیتا ہے اور اس کا ذکر کہیں نہیں کرتا کسی اللہ کے لیے احسان مندی اور شکر گزاری کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے بغیر مجھ سے کوئی توقع رکھے بغیر مجھ سے کوئی غرض رکھے وہ مجھے پالتا ہے میری حفاظت کرتا ہے مجھے لک آفٹر کرتا ہے تو جو اتنا عظیم ہے وہ لاک عبادت ہے تو اپنے رب کی انسان عبادت کرتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ سوئی ہوئی قوتیں بیدار ہونے لگتی ہیں اور انسان ان کے ذریعے سے ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث حیرت ہوتی ہیں لیکن جو سمجھ دار اور گائیڈڈ لوگ ہیں جن کو گائیڈ کرنے لوگ خود طاقت ہو رہے ہیں وہ ان قوتوں کو دیکھ کر بہتتے نہیں کہ میں بلی اللہ بن گیا بلکہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ مجھے رب چاہیے ہے جب وہ خواہش ہی ایک بات کرتے ہیں تو پھر یہ اس کی توجہ کو ہٹا نہیں پاتے وہ ان نہیں میں جو کہتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے میں سوچتا ہوں اور کام ہو جاتا ہے وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھ پر سختیاں کتنی نازل ہوتی ہیں مسیبتیں کتنی آتی ہیں کس حال میں رہتا ہوں میں فاقے سے رہتا ہوں خوشحال رہتا ہوں دنیا میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یا احسان کا سلوک کر رہی ہے اس کے لیے یہ میٹریل ہے اس کی نگاہ صرف ایک جگہ جمعی بھی ہے کہ رب مجھے مل جائے میرا رب مجھے اپنے قریب کر لے تو اس پر نگاہ ہے تو اس کے لیے یہ سب ان راہوں سے گزرنا ہوگا جس کا ایک ہلکہ سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑھ دی ہے اور میں اکثر بہت سے سادہ لوگ جو خود بہت معصوم اور اچھے لوگ ہیں وہ میرے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نیک آدمی ہے یا کوئی علم رکھنے والا آدمی ہے تو بیچارے اس دھوکے کے مارے مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب ولایت کی طرف چلنے کا کوئی راستہ بتائی اس پہلا قدم بتا دیں تو میں ان سے یہی ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ صاحب پہلا کام تو یہ کر لیجئے کہ کوئی شخص آپ سے کتنی ہی دشمنی کر لے آپ کی ڈڑھیں کاٹے آپ کو نقصان دے رہا ہو آپ کی توہین کرتا رہے آپ اسے کبھی برا نہ سمجھ دوسرے قدم پر یہ سمجھ کہ ساری دنیا مجھ سے بہتر ہے بہتر لوگ ہیں بہتر انسان ہیں رادر بہتر آدمی ہیں یہ نیک ہیں برا میں ہوں اور میں دوسروں سے حقیر ہوں یہ اگلا قدم ہے اس سے اگلا قدم یہ اٹھا لے انسان کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں لیکن دوسروں کے سب کے حقوق مجھ پر ہیں اور تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا کوئی کسی پر کچھ حق نہیں تو وہ توقع نہیں کرتا وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں اور خوف خدا کے تحت جب اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ دوسروں سب کے میرے اوپر حقوق ہیں میں نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں تو ان کے حقوق ادا کرتا ہے قلبانی کر کے بھی ادا کرتا ہے اس سے اگلے قدم پر جب یہ سب سکسسولی کر لے انسان تو پھر ہر لمحے اللہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہے گفتگو میں مصروف رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان ذہنی طور پر رب کی طرف متوجہ رہے گا کیونکہ انسان جس سے گفتگو کرتا ہے اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور جب انسان رب کی طرف متوجہ رہے گا تو رب اس کی طرف متوجہ رہے گا اور ان آیات کی بارے شروع ہو جائے گی لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھئے کہ کہنا بہت آسان ہے پہلے ہی قدم اٹھاتے ہوئے انسان کو جھٹکے لگتے ہیں بے پناہ اور ہر لمحے انسان کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ شخص مجھے جیسا سمجھتا ہے شاید میں ویسا ہی ہوں یہ شخص جو مجھے گالی دیکھ گیا ہے یقین ہے اس میں قصور میرا ہے اس کا خاصہ دشوار کام ہے تو پھر جب رب مل جاتا ہے اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کائنات آبی کی ہے پھر انسان کے کہے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ شفت ہو جاتا ہے تو ان قصوں سے نکل آئیے اس میں کچھ نہیں رکھا انی صاحب نے تیسر سوال یہ پوچھا ہے کہ آج کل اکثر کامپنی اپنے کسٹمر کے لیے انعام کا اعلان کرتی ہیں کچھ کامپنی تو عمرے کا پیکج بھی دیتی ہیں اور کچھ موبائل کامپنیاں آج کل نقد پیسوں کی صورت میں انعام دیتی ہیں کیا یہ انعام ٹھیک ہے جس شخص کا اس طرح عمرہ یا کوئی اور انعام نکلے ہوئی اس انعام کی رقم استعمال کر سکتا ہے میں اکثر بیشتر اپنی کمائیگی کا اعتراف آپ حضار کے سامنے کرتا رہتا ہوں میں اس طرح کے فتوے دینے کا مجاز نہیں ہوں فتوہ کوئی مفتی ہی دے سکتا ہے اور میں مفتی نہیں مفتی ہونے کے لیے جو شرائط اور جو علم کا مقام چاہیے میں شاید اس سے سو دو سو سو سال پیچھے ہوں ابھی اس لیے یہ فتوے تو میں نہیں دے سکتا لیکن میری اپنی ذات ہی رائے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں لوٹری انوال ہو جائے وہ اسلام میں نہیں اس میں کوئی مفتی صاحب ہی فتوہ دے پائیں گے کسی غیر ملک سے کوئی سوال کسی سام میں بیٹھا ہے کہ سورہ یاسین قول ہر آٹ آف قرآن what are فضائل آف سورہ یاسین can a person read سورہ یاسین every day along with reading قرآن پاک as well حدیث ہے دل ہے اور ہم مسلمانوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا ہے اس پر دوسری پھر کوئی رائے ہو نہیں پاتی اور اگر مسلمان مجیسہ ہو جو علم کے قریب سے نہیں گزرا تو وہ تو پھر ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ چونکہ آپ sallallahu alayhi wa sallam نے فرما دیا یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا اور نہ وہ اس کی قرید میں پڑے گا کہ اس کے reasons کیا ہیں یہ چونکہ آپ sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا ہوا ہے کہ سورہ عیسین قرآن پاک کا دل ہے تو میرے لئے اتنا ہی کافی ہے اس کے فضائل جس انگل سے آپ پوچھ رہے ہیں اسی انگل سے جواب دے دیتا ہوں لیکن خدا کے قصر سے پڑھی جائے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے انسان کو مسائل سے نکال دیتا ہے مسئلتوں سے نکال دیتا مسئلتیں آسان کر دیتا ہے لیکن اس لیے نہ اسے پڑھئے گا اگر اس لیے پڑھ لیں کہ یہ آپ sallallahu alayhi wa sallam کو اتنی پسند ہے سورہ کہ آپ نے اسے قرآن کا دل قرار دیا آپ sallallahu alayhi wa sallam کی پسند سمجھ کے اسے قصر سے پڑھ لیجئے باقی اس کے فضائل تو خود ہی مل جائیں گے لیکن وہ عقیدت آپ کی عرش معلہ پر ریجسٹر ہوگی کہ صرف اس لیے پڑھا کہ آپ sallallahu alayhi wa sallam کو یہ سورہ بڑی پسند تھی یہ دوسرا سوال یہ بھی کسی غیر ملکی سے غیر بنایا ایمیل کے ذریعے کہ please describe method of kashf al-qabur what i mean was وظیفہ یہاں شاید میں نے کسی وقت مثال دی تھی آپ کے تین ملازم ہیں ایک صاحب بہت efficiently کام کرتے ہیں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو ہی اگلے مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے تو وہ شام چار بجے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب میری سلوی جو ہی ان کا سال مکمل ہوتا ہے آپ کے ساتھ سرویس کا وہ آپ کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب سال ہو گیا میری سالانہ ترقی چھٹی کی اپلیکیشن لے کے آ جاتے ہیں کہ صاحب سالانہ چھٹی میری ڈیو ہے میری چھٹی چاہیے لیکن ہی بہت obedient duty کے بڑے پابند کام بڑا اچھا کرتے ہیں ایک ملازم ہے آپ کی بات بھی پوری طرح نہیں مانتا اپنی مرضی اختیار کرتا ہے درمیان میں آپ کے حکامات کے اندر پھر ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد ایک demand ہوتی کہ سب مجھے چائے پھینہ چائے منگوا دیں مجھے بھوک لگی کھانا منگوا دیں مجھے دس روپے دیتی ہیں ایک تیسہ ملازم ہے وہ آپ کی خدمت دل و جان سے کر رہا ہے آپ دن رات کے کسی حصے میں اسے آواز دے دیں تو فوراں آواز دیتا کے حضر جناب آپ مہینہ دو مہینے تین مہینے تنخانی دیتے وہ مانگتا ہی نہیں آپ سے دس سال سے مسلسل پڑھا ہوا ہے آپ نے تنخانی بڑھائی کبھی کہتا نہیں کہ مجھے تنخانی دیں آپ نے پھٹے پرانے کپڑے دے دی بڑے اکمین آنس لے پہنتا ہے تو آپ کسی دن تنگ آکے اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ امیاء تمہیں تنخانی بھی دی ہے مجھے کیا لینا ہے جب آپ کہ جی چاہے گھ دے دیں گے نہیں بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں میں تو آپ کی محبت میں آپ کے خدمت کر رہا ہوں چیزوں سے غرضی نہیں مجھے آپ کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے مجھے آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھائے سلانہ ترقی نے دی دس سال سے کوئی بات نہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے مجھے ان چیزوں سے غرض نہیں میں تو آپ کی محبت میں آپ کے خدمت کر رہا ہوں تو یہ بتائیے کہ آپ کو ان تینوں ملازموں میں سے کون سا ملازم زیادہ بھائے گا اویسلی وہی اس کو کہ یہ وہ بندہ ہے جو صرف میری محبت میں خدمت کرتا تو میں اس کا ڈیو ہے اس سے زیادہ دوں تو جب ہم رب کو پکارتے ہیں محبت کے لئے اس رب کہ وہ ہمارا رب ہے اس سے غرض نہیں کہ اس نے کس حال میں ہمیں رکھا کیا دیا کیا نہیں دیا کیا ضرورت ہماری وقت پر پوری ہوئی کیا نہیں ہوئی کون سی دیا ہماری قبول ہوئی کون سی دیا قبول نہیں ہوئی تو پھر انسان پر رب کی طرف سے انعامات اور رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں ایسی رحمت اور ایسی انعام کہ وہ سنبھالا نہیں جاتا اتنا ہوتا ہے لیکن اگر اس لیے اللہ کی عبادت کی کہ مجھے کشف القبور حاصل ہو جائے مجھے کشف شخصی حاصل ہو جائے تو پھر کچھ نہ مل پایا کبھی ملتا انہی لوگوں کو ہے جو رب کو پکارتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ رب کے احسان مند بھی ہیں اور رب سے پیار بھی کرتے ہیں تو وظیفہ پڑھنے سے کشف القبور اگر مل بھی گیا تو کیا ہوگا کیا لیں گے وہاں سے کیونکہ اگر کسی شخص کو کشف القبور حاصل ہو جائے اور وہ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر جیسے بلند مقام ولی اللہ مزار پہ جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں اور ملاقات ہو جائیں حضرات سے تو ملے گا کیا کیونکہ وہ تو من کو دیکھتے ہیں تن کو دیکھتے ہی نہیں تو اگر من میلہ ہے میری جیسا تو کیا دیں گے وہ اور اگر دے بھی دیں تو وہ اثر کہاں کرے گا سمال کہاں پائے گا جھولی ہی چھید دار ہے تو ان کی عطا اس میں ٹھہرے گی کہاں ان چھیدوں کے ذریعے سے نکل جائے گی امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کشف القبور حاصل ہو جائے کسی کو یا اوبرال کشف حاصل ہو جائے اس سے کیا ہوگا یہ کام تو ہو سکتا ہے کہ دکانداری سج جائے گی لیکن وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے پھر اصلیت پھل کے سامنے آ جاتی ہے میری گزارش تو یہ ہوگی آپ کے خدمت میں کہ بھائی ان باتوں کا خیال چھوڑ دیجئے کہ کیا کشف القبور اور کیا کرامات کیا وظائف اور کیا چیزیں ایک بات پہ نظر رکھ لیجئے کہ رب بجے اپنا بنا لے اسی میں سب کچھ آ جائے گا ان صاحب میں تیسرا سوال کوئی صاحب جو پوچھ رہے ہیں افسوس کہ ان کا نام نہیں لکھا کیونکہ اگر ان کا نام میرے سامنے ہو تو میں شاید کوئی زیادہ بہتر بات کر سکوں پوچھا سورہ تہا بہتر 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 سورہ پہنے سورہ اس طرح تو نہیں بتا پاؤں گا جنرلیز نہیں کر پاؤں گا چیزوں کو لیکن قرآن پاک کی کسی بھی سورہ پہنے کا نہ تو کوئی خاص پروسیجر ہے نہ کوئی اس کا کوئی طریقہ ہے نہ کچھ سیدھی سیدھی بات ہے کہ انسان قرآن پاک پڑھتا رہے جہاں تک میری ناکس معلومات کا تعلق ہے سورہ تہا سے سلف کانفیڈنس بیلڈ نہیں ہوتا سورہ تہا کو اگر محبت سے پڑھا جائے اور خالصتا رب کے لئے پڑھا جائے کہ رب کا کلام ہے تو اس کے اس کے انعامات جو ملتے ہیں خاصے بڑے ہیں لیکن کانفیڈنس بیلڈنگ نہیں ہے اس میں کانفیڈنس بیلڈنگ کے لئے میری نظر میں اور پھر میں سوال پوچھنے والے صاحب کے لئے ان پرٹیکلر عرض نہیں کر رہا وہ اگر نام ہوتا میری سامنے تو میں شاید زیادہ بہتر کوئی چیز بتا پاتا سورہ بکرہ کا ساتھ ماں رکوع اگر پڑھا جائے تہجد کے بعد اور اس کو سات مرتبہ پڑھئیے تو اس سیلف کانفیڈنس بہت بہتر ہو جائے گا سورہ تہا پہنے سے ایک چیز تو آئے گی اور جو چیز ہمارے پاس پہلے ہی کسرت سے موجود ہے اس کو اور جمع کرنے کا ہمیں فائدہ شاید نہ ہو وہ ہے جلال بہت آ جائے گا تو اللہ کا شکر ہے اس میں ہم پہلے ہی سیل اگر کسی طرح سے ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے ہمارے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مبارکہ ہیں وہ سبھی بڑی عظیم اور بلند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے اعلی اقلاق حمیدہ کے مالک ہیں لیکن اتنی عالی درجے کی اخلاق اور عادات کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اف اور در گزر بہت زیادہ ہے اس کو نمائع حصیت حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات حمیدہ میں تو قرآن پاک کے پہنی سے اگر ہمارے اندر یا انس کے میرے اندر برداشت در گزر اور معاف کر دینا آ جائے کیونکہ ابھی تو یہ عالم ہے کہ میں آپ سے بڑا حس کے بات کر رہا ہوں لیکن آپ ہلکی سی کوئی تنقید تو میرے اوپر کیجئے اور دیکھئے پھر میرے رنگ دھنگ کیا ہے کس طرح گرشتہ برستا ہوں میں تو اگر اپنی ذات پر تنقید برداشت کرنا آ جائے مجھے نہ صرف اس کو میں خوش دلی سے برداشت کروں بلکہ تنقید کو قبول بھی کر لوں اور اس میں سے سبق حاصل کر کر لوں تو یہ بڑی بات ہو جائے گی سورہ تاہہ پڑھنے سے جلال بہت ہو جائے گا اس کو آوائیڈ کر لیجے سلف کانفیڈنس کے لیے سورہ بکرہ کا سات مار سات مرتبہ تحجد کے بعد پڑھ لیجے اللہ تعالی آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور سلف کانفیڈنس سکتاتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ مرے اندر کچھ ہے چاہے وہ علم چاہے دولت چاہے عوضہ جسمانی قوت اس سے کانفیڈنس انسان میں آتا ہے تو جب آنکھیں کھلیں گی باطن کی آنکھیں فہم و فراس اب پیدا ہوگی علم بڑھے گا تو اس سے انسان کا کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی اتوار بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوتی السلام علیکم